الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد عاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زرهم یاکلو ویتمتعو ویلہیهم الاملو فسوف یعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالہی وصحبہی وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کفار کے بارے میں فرمایا زرهم یاکلو ویتمتعو آپ ان کو چھوڑ دیں کھانے کے لیے اور دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے ویلہیهم الاملو اور انہیں ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں فسوف یعلمون یہ ان قریب جان جائیں گے کھانا پینا برتنا لمبی چوڑی امیدیں باندھنا اس میں ہی ان کو مشغول رہنے دیں اسلام لمبی امیدیں بنانے سے یا مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے سے انسان کو منع نہیں کرتا اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے اچھی منصوبہ بندی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح کی تھی تو ایک سال کی امید بھی دلائی تھی کہ اگلے سال ہم عمرہ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصوبہ بندی فرمائی صحابہ کرام علیہ مردوان کو اجازتیں عطا فرمائی صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے بڑی جلیل و قدر شخصیات تھیں جو کوشش کرتی تھی منصوبہ بندی کرتی تھی اور جن کو بظاہر دنیا کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی جد و جہد ہوتی تھی جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے منصوبہ بندی کرتے تھے لیکن ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کاروبار کرتے ہیں لیکن دراصل تو وہ جو کماتے تھے وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے کمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا کرتے تھے منع نہیں کیا جاتا دین کے اندر اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی منصوبہ بندی کریں آپ مستقبل کے لیے اچھی پلاننگ کریں آپ ادارے قائم کریں آپ تعلیم کے میدان میں صحت کے میدان میں آپ لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اچھی منصوبہ سازی کریں آپ وہ سارے وسائل جس کی دین کے اندر اجازت اور گنجائش ہے اور جس کا انسانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور انسان جن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ سارے کام کریں دین منع نہیں کرتا لیکن فقط دنیا میں گر جانا اور منصوبہ بندی جتنی بھی کرنا امیدیں جتنی بھی وابستہ کرنا پلاننگ جتنی بھی کرنا وہ فقط اپنی دنیا داری کے لیے کرنا یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یہ روحانی بیماری ہے میں دنیا کیسے کٹھی کر سکتا ہوں میں لوگوں میں مشہور کیسے ہو سکتا ہوں میں پیسے کیسے جمع کر سکتا ہوں آنے والے وقت میں میں کس طرح لوگوں کے بیچ رہ کے ان پر حکومت کر سکتا ہوں یہ نفسیاتی الجن ہے یہ بندے کو پوری طرح الجھا دیتی ہے انسان کمزور پڑ جاتا ہے انسان منصوبہ بندی کرے مستقبل کی اچھی نیتوں کے ساتھ لوگوں کے فائدے کے لیے لیکن ایک بات کا وہ ضرور خیال رکھے کہ وہ دنیا سے جانے والا ہے اسے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اسے کچھ منصوبہ بندی کچھ کوششیں کچھ کاوشیں اپنی قبر کے لیے اپنی آخرت کے لیے قیامت کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے بھی کرنی چاہیے اس سارا کچھ جتنا کچھ بھی اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے اگر وہ اپنی ساری صلاحیتیں فقط دنیا داری میں ہی لگا دے گا اور سارے کام صرف اور صرف اپنی چند روزہ عارضی زندگی ہی کے لیے کرے گا تو یہ مومن کی شان نہیں یہ مومن کا مزاج نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا پیغام محبت نہیں تو لمبی لمبی امیدیں لگا لینا لمبا پروگرام کرنا صرف دنیا داری کے لیے ہی سارے لمبے منصوبے بنانا دین نے اس کو پسند نہیں کیا میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں ایک تو فرمایا کہ آنکھوں کا خوشک ہو جانا کبھی بھی اللہ کے خوف سے ان میں آنسوں کا نہ آنا بدبختی کی علامت ہے دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا یہ بدبختی کی علامت کہ تیرے دل میں کسی کے لیے درد نہ ہو تیرا دل کسی کے لیے نرم نہ ہو تیری طبیعت میں کبھی کسی بندے کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو یہ بدبختی کی علامت ہے اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہرس میں لگ جانا لالچ پیدا کر لینا حوض پیدا کر لینا میں کیسے کو زیدہ سے زیدہ مال کٹھا کر سکتا ہوں یہ بدبختی کی علامت ہے یہ دیکھئے یہ کس طرح کے روحانی امراض ہیں جو بندوں کو جکڑ لیتے ہیں اور ان کی روحانی زندگی کو برباد کرتے ہیں چوتھے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبی امیدیں وبستہ کرنا بدبختی کی علامت تو دنیا کے لیے مال جمع کر دنیا کے لیے اسباب پیدا کر تو دنیا کے لیے کوشش کر پر یہ بھی تو دیکھنا تو نے دنیا میں رہنا کتنا عرصہ یہ بھی تو دیکھنا کتنے لوگ تھے جو چلے گئے کتنے لوگ تھے جو اپنا وقت گزار گئے تو اپنی زندگی کے اندر امیدوں کو اتنا لمبا کر لینا دنیا کے لیے منصوبہ بندی اتنی لمبی کر لینا میں پہلے پڑھوں گا پھر میں لکھوں گا پھر میں نوکری کروں گا پھر میں مال کماؤں گا یہ بات ختم ہوتی ہے تو پھر شادی کا سلسلہ ہے شادی ہو گئی اب بچے پیدا ہوں گے اب ان کو میں بڑا کروں گا اب ان کی تعلیم ہوگی اب ان کے نکاح ہوں گے اب یہ سیٹ ہوں گے معاملہ ختم ہو گیا اوہ بھئی یہ ساری منصوبہ بندی آپ کی ہے اس کریم کی حکمت پتہ نہیں کیا ہے کتنے لوگ تھے دنیا میں جو آئے بچے تو تھے پر بڑے نہ ہو سکے کئی جوان تو ہوئے پر بوڑے نہ ہو سکے کئی بڑے تو ہوئے نکاح تک نہ پہنچ سکے کنیوں کے نکاح تو ہوئے لیکن اولاد تک نہ کنیوں کی اولاد تو ہوئی لیکن ان کو پلتا نہ دیکھ سکے ان کے بیہ نہ دیکھ سکے ان کے معاملات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے اچانک آگئی موت اللہ کے حضور حاضری کا وقت آگیا اور جانا پڑا تو امیدوں کو تھوڑا سا کم کیا جائے اتنی لمبی امیدیں وبستہ کر لینا اتنا لمبا مزاج پیدا کر لینا یہ انسانی طبیعت کے تقاضوں کو بگاڑ دیتا ہے یہ دل میں روحانی طور پر تکلیف برپا کرتا ہے میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نے میرے کندوں کو پکڑ کے کہا تھا دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا رہگیر رہتا ہے تم تھوڑے وقت کے لیے یہاں آئے ہو اس وقت کا تعین کرنا اپنے آپ کو مسافروں کی طرح اور رہگیروں کی طرح رکھنا اور اس طرح کر کے اپنے معاملات زندگی کو گزارنا لیکن کہاں بھئی لوگوں نے تو پکی جائدادے بنا لی ہیں دھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں سارے منصوبیں ہیں ریٹائر بھی ہونا ہے دنیا کے معاملات سے لیکن مرنا ہے قبر میں جانا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اس پر تو توجہ کوئی نہیں اس کا تو پروگرام ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو غور و فکر ہی نہیں ہے اس کے لیے تو منصوبہ بندی ہی نہیں ہے اس کے لیے تو عمال خیر جمع کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے امِ ولید بنتِ عمر بیان کرتی ہیں ایک دنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو کیا تم حیاء نہیں کرتے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے تو آپ نے فرمایا تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھا نہیں سکتے اور ارشاد فرمایا ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پا نہیں سکتے کیا تم حیاء نہیں کرتے کیا تم غور نہیں کرتے تم ایسی چیزوں کو بناتے ہو کہ تمہارا حصول ہی ممکن نہیں تم وہاں تک جا ہی نہیں سکو گے اپنی زندگی کے اندر کچھ امیدوں کو کم کیا جائے کچھ تھوڑی سی تیاری بھی کی جائے کچھ جانے کا بھی پروگرام بنایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضور کو دیکھ کے رو پڑھے نہ کہ موٹے بان کی چارپائی ہے اور پھر آپ کے مقدس جسم اکتہر پر اس کے نشان بھی پڑھ گئے تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو عمر ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں کیا تم پساند نہیں کرتے کہ یہاں ہم تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے تو تھوڑا سا اپنی دنیا داری کے معاملات میں امیدوں کو کم رکھنا یہ ذرا روحانیت کو مضبوط کرتا ہے انسان مضبوط ہو جاتا ہے ذہنی طور پر فکری طور پر اور تھوڑا سا نا ذہن کو آسودہ کر لیتا ہے اگر یہ ذہن بن جائے ورنہ ساری عمر بڑاپے تک مال کی ہرس ہوس اور پیسہ جمع کرنا اور جناب لمبی امیدیں وبستہ کرنا اور میں یہ کرنوں اور مجھے یہ مل جائے اور یہ چیز بھی کبھی میری ہو جائے اور یہ چیز بھی کبھی میرے ہاتھ آ جائے یہ پھر بڑاپے تک چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑے آدمی کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے عمر بڑاپے کو پہنچ گئی بڑاپہ آ گیا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے بوڑے کا دل بھی دو چیزوں میں توانہ رہتا ہے جوان رہتا ہے شباب پہ رہتا ہے حضور کون سی فرمایا ایک دنیا کی محبت ایک لمبی امید ہے آپ دیکھ لیے کہ لوگ دوانیا تو کھاتے رہتے ہیں علاج تو کراتے رہتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ جانے کا بھی تو وقت ہے پھل بھی تو پک گیا ہے اب کسی وقت وہ بلا بھی تو لے گا اس کے حضور حاضر بھی تو ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج نہ کرایا جائے ضرور کرایا جائے لیکن جینے کی اتنی حرص اتنی حوص نہ پیدا کی جائے بلکہ اللہ کے بندے نے جانا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو لمبی امیدیں قائم کرنا نفسیاتی مسئلہ ہے یہ لمبی امیدوں کا بنا لینا یہ روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے بندے کے روحانی مسائل بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی ہی دنیا داری اتا کرے لتنی ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی دولت اتا کرے اللہ ہمیں کنات کی توفیق اتا کرے اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلوں پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں وہ جذبات پیدا کرے کہ جن جذبات کے ساتھ ہم اپنے رب کریم کو راضی کر سکے ایسی خواہشات ہی ہمارے دلوں میں نہ آئیں جو خواہشات دلوں کو توڑ دیں طبیعتوں کو بیچین کر دیں جو ایسی خواہشات ہوں جن کے پیچھے لگ کے ہمارے دل روحانیت سے نکل جائیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے خدا نہ کرے دور ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت ہم سب کے شامل حال فرمائے وما علینا اللہ البلاغ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اوکھے پینڈے لبیانے راما عشق دیا درد جگر سخت سزا ماں عشق دیا درد جگر سخت سزا ماں عشق دیا اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ بلاوری کی جنڑی شک رولا چھڑدا سر بازار چاوے شک نچا چھڑدا